عمران خان صاحب احتجاج کرنا چاہتے ہیں جلسے کرنا چاہتے ہیں تو ان کا حق حاصل ہے ان کو اس سے پہلے بھی جلسے کر چکے ہیں اور مختلف شہروں میں جا کر لوگوں سے خطاب کر چکے ہیں اور پھر لانگ بارچ کی کال بھی دے چکے ہیں اور اس کو پھر ملتوی بھی کر چکے ہیں یہ سارے پاپڑ تو بھیل چکے ہیں تو وہ دیکھے کہ اس کے بعد ان کی طاقت میں کوئی ادافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے جو کچھ انہوں نے پہلے کیا ہے جتنا احتجاج پہلے کیا ہے اس کے نتیجے میں تو لگ رہا تھا کہ حکومت جو ہے ایک دن میں ختم ہو جائے گی تو حکومت تو وہیں کی وہیں ہے ان کا احتجاج جو ہے وہ ملتوی ہو گیا تو خان صاحب کو تھنڈے دل سے کوئی لاح عمل بنانا چاہیے ابھی ہم ایک مرسیہ سن رہے تھے پتہ نہیں میر انیس کی اور میر دوبیر کی یاد تعدہ ہو رہی تھی کوئی خارش ہے کوئی لات ہے کوئی آپ پاشی ہے اوہ بھائی جتنی شاعری کر لیں اور جتنے اب ہم پیدا کر لیں اور جتنا آپ اپنا دل پشوری کر لیں سیدھی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جس کی اکثریت ہوگی اس کو حکومت کا حق حاصل ہوگا امران خان صاحب کے پاس پارلیمنٹ میں میجورٹی نہیں تھی ان کی جماعت کے پاس اکثریت نہیں تھی انہوں نے ایک مقلود حکومت بنائی تھی مختلف جماعتوں کو ساتھ ملا کر اور اس کے ذریعے وہ اپنے ارمان پورے کر رہے تھے تو جب وہ ان کے ان کی جو ساتھی تھے وہ ان کا ساتھ چھوڑ گئے انہوں نے ہاتھ کینچ لیا اور پھر ان کی اپنی پارٹی جو ہے اس میں بغاوت ہو گئی تو پھر اس کے اور قومی اسمبلی میں اکثریت کھو بیٹھے وہ جب اکثریت کھو بیٹھے تو اقتدار سے ان کو باہر آنا پڑا تو بھائی بات یہ ہے یہ جو لوگ اب آپ کو بڑے نظر آ رہے ہیں جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بیزار کر رہے ہیں آپ کو یہ اسی اسمبلی میں موجود تھے اسی انتخاب میں یہ بھی ووٹ لے کے آئے ہیں ان سب جماعتوں نے جو گیارہ جماعتیں آج حکومت کر رہی ہیں اٹھ سٹھ فیصد ووٹ لیے ہیں بتیس فیصد ووٹ پی ٹی آئی کے تھے یہ کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے یا کہیں باہر سے ان کو امپورٹ نہیں کر لیا گیا یہ اسی سرزمین کے باچندے ہیں اسی پارلیمنٹ میں موجود تھے جو آج وزیر آزم ہے وہ کل قائد حضب اختلاف تھا اور قائد حضب اختلاف جو ہے وہ متبادل وزیر آزم ہوتا ہے اور اگر آپ خان صاحب اسمبلی میں موجود رہتے وہ بھی قائد حضب اختلاف ہوتے اور وہ الیکشن میں پھر جیت سکتے تھے اب بھی جیت سکتے ہیں تو خان صاحب کو چاہیے انتخابات کی تیاری کریں وہاں چوٹ لگائیں جہاں لگانے کی ضرورت ہے اس احتجاج سے جلسوں سے ان کی اپنی توانائی جو ہے وہ خرچ ہو رہی ہے دوسروں کو نقصان نہیں ہو رہا اور قومی اسمبلی جو ہے اگر اس میں وہ بیٹھے ہوتے جب سلمان صاحب کہہ رہے تھے اپوزیشن کرتے گرفت کرتے جو قانون بن رہے ہیں ان کا اپنا دباؤ استعمال کرتے اپنی رائے دیتے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ترامیم کراتے ہیں تو اب وہاں سے اسمبلی سے چھوڑ کر اور ان کے لوگ جو ہیں وہ آپ اسطیفوں کی توصیق کرانے کے لیے سپیکر کے پاس نہیں جا رہے ہیں میمبر ہیں بھی اور نہیں بھی اور پھر بائی الیکشن لڑا جا رہا ہے صوبوں میں انتخاب لڑا جا رہا ہے اور قومی اسمبلی کا بائی کاٹ ہوا ہوا ہے تو بائی یہ ان کو غور کرنا چاہیے اچھی طرح حالات پر غور کریں پھر ایک حکمت عملی بنائیں اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو مشتمع کریں انتخابات کی تیاری کریں